بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ پرشانیوں سے نجات دکھوں سے تکلیفوں سے مصیبتوں سے نجات کا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں ایک لاکھ تو کچھ بھی نہیں میرا اللہ آپ کو ایک کروڑ دے دے گا جو انسان اس کی تسبیح لا حول ولا قوة الا باللہ اس طریقے سے کرے گا جیسے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور اتنی مقدار میں پڑے گا جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے معزز سامین اکرام دولت سے ملا مال ہو جائے گا ہر وہ کام جس کو وہ شروع کرے گا وہ رکے گا نہیں غیب کے خزانوں سے دولت آ جائے گی اللہ سبحانہ وتعالی کے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے لچاری تندستی فکر و فاقہ ختم ہو جائے گا گھر سے لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد دور ہو جائے گا پر شانیوں سے نجات ملے گی اور جس کام کو بھی ہاتھ لگائے گا اس کام کے اندر کامیابی ملے گی وہ کام جو نمکن تھا ممکن میں بدل جائے گا اولاد فرمابردار ہو جائے گی جوب کا مسئلہ ہے اولاد کی تو جوب ملے گی رشتے کا نکاح کا یا پھر رخستی کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا کاروبار ترقی کی طرف جائے گا لوگوں کے درمیان عزت اور شہرت ملے گی ہر کوئی آپ ہی کے گنگائے گا ایسی کنڈیشن میں معزز سمین کرام آپ صرف یہ عمل کر لیں یہ ساری چیزیں آپ کے قدموں میں آ جائیں گی جن لوگوں نے بھی اس عمل کو کیا آج وہ کروڑپتی اور عربپتی ہیں اور جنہوں نے مزاق سمجھ کے چھوڑ دیا یا باتیں سمجھ کر چھوڑ دیا مفلسی تنگ دستی فقر و فاقہ کے علاوہ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا میری معنو تو زندگی میں ایک بار لازمی عزمہ کر دیکھو نسلوں میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی دولت کی فراوانی ہو جائے گی سات نسلیں بھی اگر بیٹھ کر کھائیں تو اس رزق کو ختم نہیں کر سکیں گی معزز سمین اکرام یہ اسی کو پتا ہوتا ہے جس پہ بیٹھتی ہے جس پہ گزرتی ہے کہ جب گھر میں تنگ دستی آتی ہے لچاری آتی ہے تو گھر سے راشن پانی ختم ہو جاتا ہے بیوی بھی لڑتی ہے والدین بھی لڑتے ہیں باہر جاتا ہے تو دکاندار بھی لڑتے ہیں ہر پل ہر آن ہر گڑی اس کے لیے مصیبت والی ہوتی ہے ایسی کنڈیشن میں اللہ رب العزت کا پیارا نام قرآن پاک کی وہ صورت جو مشکلات سے نجات دے دے گی اور لا حول ولا قوة الا باللہ اس کی تسبیح معزز سمین اکرام اس طریقے سے کریں جیسے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا وظیفہ شروع کرتے ہیں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے اپنی حاجت کو دعا کو اپنی ضرورت کو اور جو دعا منگوانی ہے وہ لکھ لیجئے گا کیوں؟ ہفتوار دعاوں کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ آپ کے لیے بھی دعا کی جائے نجانے کس کی آمین پر آپ کے دروازے آپ کے اوپر رحمت کے دروازے کھل جائیں آپ کے مقدر کا بند تالہ کھل جائے اس لیے لازمی کمنٹ کیجئے گا معزز سمین اکرام سب سے پہلے آپ نے تعوض پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب سات مرتبہ پڑھنا ہے پیار کے ساتھ آرام کے ساتھ تلفز کے ساتھ اگر آپ کا تلفز درست نہیں تو پھر تین مرتبہ آپ نے اپنی زبان سے ادا کرنا ہے اور سات مرتبہ اس ویڈیو میں سے آپ نے سن لینا ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے خوب تلفز کے ساتھ اور یہ بھی سات مرتبہ پڑھنی ہے اگر تلفز ٹھیک ہے نہیں تو سات مرتبہ اس ویڈیو میں سے سن لیں اور تین مرتبہ اپنی زبان مجھ سے ادا کر لیں پھر اس کے بعد آمنہ کلال عبداللہ کے درر یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نے سات بار درود پاک پڑھنا ہے آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھئے اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارک على آل إبراہیم وعلى آل إبراہیم انك حمید مجید معزز سمین اکرام یہ آپ نے سات بار سننا ہے اور تین بار اپنی زبان سے ادا کرنا ہے اس کے بعد قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت لِعِلَا فِي قُرَيْش إِلَا فِيهِم رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَصَيْف فَلْيَعْبُدُ رَبَّهَا ذَلْبَيْتُ الَّذِي اَطْعَمَهُم مِّن جُوع وَآمَنَهُم مِّن خَوْف یہ سات مرتبہ آپ نے اس ویڈیو میں سے سننی ہے اور تین مرتبہ اپنی زبان سے پڑھنی ہے پھر اس کے بعد لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور تیتیس مرتبہ یا حیو یا قیوم یہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد تین مرتبہ درود پاک پڑھیں تیتیس مرتبہ استقفار کریں عمل مکمل ہو جائے گا لگتار گیارہ دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے جگہ کی قید نہیں ہے وقت کی قید بھی نہیں ہے اور یہ یاد رکھیں ہر کوئی دوسرے کے لئے کر سکتا ہے بہن بھائی کے لئے کر سکتی ہے بھائی بہن کے لئے کر سکتا ہے ماں بیٹے کے لئے اور بیٹا جو اپنے باپ کے لئے بچے اپنے والدین کے لئے کر سکتے ہیں اور اپنے ان رشتہ داروں کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے جو غربت کی لکیر کے نیچے رہ رہے ہیں ان کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے معزز سامین اکرام ان کو سٹینڈ دینے کے لئے اس عمل کو لازمی انہیں بتائیے گا تاکہ آپ کے ایک بتانے سے ہو سکتا ہے ان کی زندگی تبدیل ہو جائے اور ویڈیو کو سواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر دکھی انسانیت کی خدمت سمجھ کر اور ان کے ساتھ مدد سمجھ کر لازمی شیئر کیجئے گا اللہ عمل کی تفیق عطا فرمائے